میں نے آپ کو وعدہ کیا ہے کہ میں اس کے بچے کو دلاؤں گا ہر حال میں دلاؤں گا اور وہ ویجاوی کی بھی پوری کوسس کریں گے اور اگر کسی وجہ سے ویجا نہیں ملے لیکن یہ محمد ملک دنیا کو وعدہ ہے نہ کیول میرے بھارت کو وعدہ ہے پوری دنیا کے لوگوں کو وعدہ ہے کہ بچے بھی دلاؤں گے اور ہر کیس میں اپ ڈیٹ کی کیا ہو رہا ہے تو جو چار تاریخ کو کیس تھا اس میں یوٹیوب کو فیس بک کو انسٹاگرام کو اپنا لکھیت میں جواب دینا تھا سیما ایدر کے چینل کے ب ساتھے میں لیکن انہوں نے جس آپ سے ریکویسٹ کری وہ آخری اپرچنوٹی تھی کہ جی کچھ ٹیکنیکل ایررز کی وجہ سے جو وہ اپنا جواب تیار نہیں کر پائے ہیں اور وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم اگلی ڈیٹ پر اپنا جواب دے دیں گے تو ان کی ریکویسٹ کو پھر جس آپ نے مجھے کہا کہ یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں ایک ڈیٹ کی تو میں نے ان کو کنسلر کرا کہ ٹھیک ہے ایک ڈیٹ کا موقع دے دیجئے تو وہ ایک مہینے کے قریب ان کو ڈیٹ دیئے تو وہ اس شواب دیں گے اس کے بعد اس کے اندر جو ہے گواہیوں کا دور شروع ہو جائے گا اور فیصلے کی گواہیوں کے بعد اس کیس کا فیصلہ ہوگا یہ اس کی بات ہے اب بات کرتے ہیں کہ چندگر پولیس میں کیا چل رہا ہے تو چندگر پولیس میں میرے بھی اندر جو گئے تھے ان کو بلایا گیا تھا یہ ابھی تک کوئی بیمان نہیں پہنچایا ان کو نوٹس بھی ان کی طرف سے بھیجے گئے ہیں لیکن یہ لوگ وہاں پر نہیں پہنچے ہیں تو آج میں نے اس کو جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس کو فون کیا تھا لیکن اس کا میسیج آیا کہ میں بعد میں بات کرتا ہوں آپ سے تو ہو سکتا ہے وہ کل مجھے فون کرے گا تو کل نئی اپ ڈیٹ کوئی آئے گی تو بتائیں گے ان کو نوٹس جا رہی ہو چکے ہیں سچین کو ان کو سیما کو بھی اور یہ باقیدہ اپنا بیان درج کریں گے اور بیان درج ہونے کے بعد وہ جو کانونی ہے اچھ ادھکاری ہے ان کے سامنے اس میٹرک کو ڈیٹیل سے لائے جائے گا اور اس کے بعد اس پہ جو ہے ایکشن ہوگا تو وہ اس سے چل رہی ہے اب رہی گلام ایدر کے ویجا کی بات تو ہماری طرف سے ساری چیزیں پوری ہیں اور جلد ہی مجھے امید ہے کہ وہ اس کو ویجا بھارت سرکار دے گی ایسی میری پراتنہ ہے بھارت سرکار سے اگر کسی وجہ سے اس کو ویجا نہیں ملتا تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا میں سوام جاؤں گا اور جا کر کے اس کو ویجا دلاندر کے بھارت میں لے کے آؤں گا اور وہ کام ہوگا اس کو ہم کریں گے یہ بچے بھی ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے اب کتنے بھی لوگ نیگٹیویٹی فیلالیں اپنا پہلے نیگٹیویٹی فیلاتے ہیں پھر لاسٹ میں کہتے ہیں جی ہمارے چینل کو سسکرائب کرو یوٹیوب کو شیئر کرو بیل آئیکن دباؤ کچھ لوگ ہیں ایسے ان کا مقصد ہی صرف یہ سب ہے تو نالی کلوچ ان کو بھی مت کرو ان کے بارے میں بھی کوئی غلط سبدوں کا پریوگ نہ کرو کرنے دو ان کا کام ہے تو میں نے آپ کو وعدہ کیا ہے کہ میں اس کے بچوں کو دلاؤں گا ہر حال میں دلاؤں گا اور وہ ویجاوی کی بھی بوری کوسس کریں گے اور اگر کسی وجہ سے ویجا نہیں ملتا ہے تو دوسرا پلان بھی ہمارے پاس تیار ہے وہ دوسرا پلان بھی ہم آنے والے سمیمہ آپ کو بتا دیں گے لیکن ہم ساری کاروائی آپ کر رہے ہیں اور ہم نے کی ہے اور آگے بھی کرتے اس کو رہیں گے تو آپ سبھی جو انسانیت کے ماننے والے لوگ ہیں وہ آپ سبھی ایک سبھی مل کر کے جو ہے وہ اس معاملے کو اٹھائیں ایک دوسرے کی باتوں کی طرف گور نہ کریں نفرت کی باتوں کی طرف گور نہ کریں آپ ان بچوں کی طرف دیکھو آپ یہ نہ دیکھو کہ کون وقتی آپ کے بارے میں کیا کہہ دیا اور اس کا آپ نے کیا جواب دے دیا اور تیسرے نے کیا آدمی کیا دیا اگر آپ ان باتوں پر گور کرو گے تو آپ ان بچوں کی مدد نہیں کر پاؤ گے ایک اب آگے پتا کی آپ مدد نہیں کر پاؤ گے اگر آپ دل سے چاہتے ہوئے کہ اب آگے پتا کی مدد ہو اس کو اس کے بچے ملے اس کو انصاف ملے اس کو جسٹس ملے تو آپ ان سب باتوں سے آپ کو اگنور کرنا پڑے گا اور اس صرف آپ کو گلام ایدر کا چہرہ دیکھنا ہے اس کے بچوں کی طرف دیکھنا ہے اس کو دلوانا ہے اور اس کو سچ اور حق کی بات کو آگے سمجھ کر اس کی بات کو آگے بڑھانا ہے اگر آپ گالی گلوچ کی طرف بڑھو گئے مجھے یہ کیوں کہہ دیا مجھے اس نے یہ کیوں کہہ دیا میں نے کیوں کہہ دیا تو پھر آپ اسی چیز میں فس کے رہ جاؤ گے آپ کچھ بھی نہیں کر سکو گے تو میں آپ سے پناہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ان سب باتوں سے اوپر اٹھئے سب ہی مل کر کے ایک مٹھی بنتی ہے مٹھی کی جو طاقت ہوتی ہے مکہ کی طاقت ہوتی ہے جو اچھے اچھے کو گہل کر دیتی ہے تو آپ ایک ٹا میں بل ہے آپ ایک رہیے آپ مجبوط رہیے آپ چواب دیجئے آواز اٹھائیے اور لیکن مریادہ میں رہ کر کے کوئی گالی گلوچ نہ ہو کسی کے پرتی آپ سب دباسہ کا پریوہ نہ ہو مریادہ میں رہ کر آپ جو ہے اپنی بات کو رکھیں آگے بڑھائیں آگے بڑھتے رہیں اس محیم کو آگے بڑھائیں اور سیما اہدر جب تک تے یہ بچے اس کے باپ کو نہیں مل جاتے اور ایک سچائی کی جیت نہیں ہو جاتی دنیا کھڑی ہو کے تعلیم بجائے گی میں اس بات کو کہہ رہا ہوں سارے کام آپ کو ہوں گے لوگ آپ کو کتنی بھی نیکٹیوٹی فلالے لیکن یہ محمد ملک دنیا کو وعدہ ہے نہ کیول میرے بھارت کو وعدہ ہے پوری دنیا کے لوگوں کو وعدہ ہے کہ بچے بھی دلاؤں گے اور ہر کوسس اس کیس کو جتانے کی آپ کو کریں گے اور آپ کے قدموں میں آپ کی کامیابی ہوگی ہم ایمانداری کے ساتھ بینہ بکے بینہ جکے ایمانداری کے ساتھ کوسس اور مہنت اور لگن کے ساتھ اس کیس میں لگے ہوئے ہیں اور آپ سب کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کو نراز ہم کسی بھی قیمت پہ نہیں ہونے دیں گے میں ان سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے خلاف بول رہے ہیں بولتے رہیں کوئی دکھت نہیں ہے لیکن سماج کے اندر آپ نیکٹیوٹی نہ فلائیں کیونکہ جب یہ بات سچ ہوگی تو اس وقت دنیا تالیہ بجائے گی اور آپ ایک کونے میں کھڑے ہوکے سرمندہ ہو جاؤ گے اس وقت نہ آپ ہم سے آنکھ ملا سکو گے نہ آپ کچھ کہنے کے لائک رہو گے نہ آپ تالیہ بجانے کے لائک رہو گے تو اس لیے آپ بھی نیکٹیوٹی ایسی نہ فیلاو گے کل کو آپ کو سرمندگی ہو اس کے لئے ہم بات کرتے ہیں تو انسان کے فائنل کی طرف چلے گا یہ کیس اینڈ کی طرف چلے گا وہ بھی وہ لوگ بھی جو ہے ان میں سے کچھ لوگ راستے میں بھٹک جائیں گے کچھ لوگ اس میں وہ نیکٹیوٹی بھی فیلانی شروع کر دیں گے چند لوگ جو لاش تک پہنچیں گے وہ لوگ سورما ہوں گے وہ یودہ ہوں گے اور اس کیس کو یہ کیس کوئی بگ بوس نہیں ہے وہ بگ بوس جو ہے وہ سلمان خان کا بجرنگی بائی جان کا اس کا فلم بنائی تھی اس نے ہمارے سٹوری کے اوپر تو وہ بگ بوس سرمان خان کا بگ بوس ہے جہاں پر دوست بھی لڑ جاتے ہیں دوسرے سے گالے گروچ بھی کرتے ہیں اور جگڑے جیتنے کے لیے ٹروفی جیتنے کے لیے لاشٹ مومنٹ پہ وہ کیا حسر کر دیتے ہیں دوسرے کا تو یہ جو غلام حیدر کا کیس ہے یہ بگ بوس نہیں ہے یہ مومن ملک کا کوئی بگ بوس نہیں ہے بھائی یہ انسانیت کا چگوٹرہ ہے انسانیت کا پلے ٹرو فرم ہے جہاں پر ہم ایک طرح سے ایسا چپترا ہے جہاں پر پرندہ کوئی کہیں کا پرندہ آکے بیٹھا ہے اور وہ سب ایک ساتھ ملک کے دھانت چک رہے ہیں پانی پی رہے ہیں تو یہ جو انسانیت کا پلیٹ فرم ہے یہ پلیٹ فرم بچوں کی لڑائی کا پلیٹ فرم ہے انسانیت کا پلیٹ فرم ہے سچ اور حق کی لڑائی ہے جھوٹ اور سچ کی لڑائی ہے اگر ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کو گالی گلوچ کریں گے ایک دوسرے کے پرتک کیچڑ اچھا لیں گے ہم دوسرے دیش کو برا بلا کہیں گے وہ ہماری ایکسن میں ہمارے دیش کو برا بلا کہیں گے ہم ان کے جو پولٹیکل پارٹی ان کو برا کہیں گے وہ ہماری پولٹیکل پارٹی کو برا کہیں گے تو آپ سب ان باتوں میں جا کر کے اس مقصد سے آپ سب پیچھا جاؤ گے آپ گلاں ہے تر اس کے بچوں کا کیس بھول جاؤ گے آپ پرسنل کیس پہ آ جاؤ گے اور یہ انسانت کی لڑائی نہ ہو کر کے ایک الگ ہی لڑائی کا روپ دھان کر لے گی جس کا سب سے بڑا نقصان وہ اس انسانیت کی مومنٹ کو سب سے بڑا نقصان ہوگا اگر آپ آپس میں ہی دویس کر لے گی